ایک پورا من جو ہمارے لوگ وہاں موجود تھے ان پہ جس طریقے سے تشدد کیا گیا جس طریقے سے مارا پیٹا گیا ٹیر گیسنگ کی شیلنگ کی اور جس طریقے سے ہمارے جو لیڈران ہیں عثمان ڈار صاحب عمر ڈار اور ان کے ساتھیوں کے جس طرح گرفتار کیا گیا اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہم نے پہلے یہ کہا تھا اس ناجائز نا اہل نالائک امپورٹڈ حکومت کو کہ آپ ہم جمہوری حق اپنا استعمال کر رہے ہیں جلسے بھی ہمارے جمہوری حق کے ایک اظہار ہے اور آپ ہمیں اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنے میں لیکن آج یہ نظر آیا ہے کہ یہ اپنے فستائی ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں یہ نظر آیا ہے کہ یہ خواجہ عاصف جو ڈیفینس منسٹر ہے یہ اس کے کہنے پہ جس طرح انتظامیہ نے تشدد کیا ہے اس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے کس طرح عوام جو ہے سیالکورٹ کے بفرے ہوئے ہیں ہم ابھی بھی پور امن طریقے سے جمہوری طریقے سے اپنا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم تشدد اور اس پہ اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے لیکن اگر آپ نے یہ ہتھکنڈے استعمال کی تو پھر ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا پھر ہمیں پئیہ جیم کرنا پڑے گا سو ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا ہے اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے نا کھل لیں اور جو کل ہوا ہے سیالکورٹ میں یہ بالکل نجائز تھا اس سے دوپیر تک ساری چیزیں ٹیہ ہو گئی تھی اس گراؤنڈ کے بارے میں بھی جہاں جلسہ کر رہا تھا عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں پوری اگریمٹ ہو گئی تھی اور کوئی کسی قسم کی رکاوٹ کے بارے میں ہمیں نہیں کہا گیا تھا لیکن اس کے بعد رات کے تین بجے جس طرح تشدد کیا گیا جس طریقے سے ایک نہیتے لوگوں کو مارا پیٹا گیا یہ شرم والا مقام ہے پر یہ ہمیں روکے گا نہیں جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا اور جلسہ جو ہے آج شام کو وی آئی پی کرکٹ گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا اور وہاں جو جتنے بھی سیالکورٹ کے شہری ہیں اور جتنے بھی ہمارے باہر سے آ رہے ہیں ان کو یہ کہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ وی آئی پی کرکٹ گراؤنڈ میں آئیں اور اپنے جمہوری حق کا اظہار کریں اور اگر اس میں آپ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور ساتھ ساتھ میں انتظامیاں کو یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پہ ابھی میں نے ڈی سی کو کہا ہے فوری طور پہ عثمان ڈار عمر ڈار اور سب کو رہا کیا جائے کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے ناقابل برداشت ہے تو خان صاحب آج شام کو آئیں گے جلسہ ہوگا جلسہ سیالکورٹ کا ایک فقید المثال جلسہ ہوگا جس کی جزیر نہیں ملتی تو اس لئے جتنے بھی شہری ہیں سیالکورٹ کے وہ آئیں اور میں سارے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں جو یہاں پہ کئی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت اکٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ ہماری ابھی بھی کوشش ہے کہ ہم اس کو پور امن طریقے سے مسائل کا حل کریں ہم پور امن طریقے سے اپنا جو اتجاج ہے وہ جاری رکھیں گے اور یہ پور امن طریقے سے ہمیں اس کے اندر مخل نہ ہوں ہمارا کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم جو اس وقت جس بہران میں ہے جس وقت ایک شدید سیاسی بہران ہے ایک شدید معاشی بہران ہے ان بہرانوں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ساری دنیا میں جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پر یہ طریقہ آپ کو نظر آتا ہے کیا طریقہ ہے کہ عوام کے پاس جائیں جمہور کے پاس جائیں عوام کی آواز سنیں اور وہ صرف اور صرف الیکشن کے ذریعے ہی ممکن ہے اس لیے ہم یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ جو ہماری حکومت کو جس بندر بانٹ اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے نکالا گیا اور جس طرح کروڑا روپے کی بولیاں لگیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہاپس آئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو موقع ملنا چاہیے اپنے اپنے جذبات کا اپنے اس کا اپنے پریفرنس کا اظہار کرنے کے لیے اور میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو ملک میں اس وقت بہران ہے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے کیونکہ اس کے اور یہ جو نجائز حکومت ہے اس کے پاس کوئی اس وقت سلوشن نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ چھے ہفتے ہو گئے ہیں ان چھے ہفتوں میں آنیاں جانیاں تو بہت ہیں نتیجہ کیا ہے نتیجہ زیرو ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے جو ان کے خلاف کیس تھے ان کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اس جو باپ بیٹے نے جو ارب و رپے کھائے اور جس طرح ارب و رپے کو انہوں نے اپنے نوکروں کے ذریعے اور باقیوں کے ذریعے کٹھا کیا اور کنٹریکٹر سے اور ٹھیکت داروں سے کٹھا کیا اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی کل ہی برسوں ایف آئی اے نے درخواست دی ہے عدالت میں کہ ہم اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ وہ اب اس سے گورنمنٹ جو ہے پیچھے آٹ رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو نہلا دھلا کے صاحب ستھرا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام اس کو برداشت نہیں کرے گی یہ بالکل ایک نجائز حکومت ہے اور اس لولی لنگڑی حکومت جو کہ اتنے لوگوں کے کٹھے ہو کے اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے پاکستان کا پاکستان کے مسائل کا اگر کوئی سلوشن ہے تو وہ انتخاب ہے تاکہ جو نئی حکومت آئے وہ عوام سے فریش منڈیٹ لے کے آئے جب وہ عوام سے فریش منڈیٹ لے کے آئے گی تو اس کے پاس ٹائم بھی ہوگا اس کے پاس طاقت بھی ہوگی کہ وہ سارے پاکستان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرسکے لیکن اگر یہ نہ کیا گیا تو بہران ختم نہیں ہوگا بہران مزید شدید ہوگا یہ جو تشدد اور مار پیٹ اور ٹیئر گیسنگ اور اریس ہیں کیا ان کا خیال ہے کہ اس سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کیا معاشی بہران تحریک انصاف کے کارکروں کو گرفتار کرنے سے دور ہو جائے گا کیا سیسی بہران جو ہے وہ تشدد اور ٹیئر گیس اور شیلنگ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا کچھ ہوش کے نہ کھل لیں کوئی پاکستان کا سوچیں اور ایک ہی طریقہ ہے اور ہماری جتنی جدو جہد ہے وہ صرف ایک پورامن جدو جہد جو ہے وہ صرف ایک ہی نکتے پہ ہے الیکشن کا اعلان کیا جائے لیکن یہ آج کل جو ہمیں نظر آیا ہے یہ ہمیں نشانی نظر آئی ہے جس میں یہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں عثمان ڈار کو عمر ڈار کو سب کو رہا کیا جائے اور ایک پورا من جلسہ جو ہے اس کو ہونے کے کرنے کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ کیا جائیں ورنہ جو بھی نتائج ہوں گے اس کی یہ انتظامیاں اور یہ نجائز حکومت جو ہے وہ ہوگی حامد رضا صاحب جو عزاد کشمیر کے منسٹر ہیں اندازہ لگائیں آپ عزاد کشمیر کے منسٹر ہیں حامد رضا صاحب ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے تو یہ یہ کس قسم کا حالات بگاڑ رہے ہیں اور یہ کیوں بگاڑ رہے ہیں حالات کیا چاہتے کیا ہیں آپ حالات بگاڑ کے کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں یہ حرکت ہے اور یہ ہتکنڈے ختم کریں ہماری جو پرامن جدو جہد ہے اس کو پرامن رہنے دیں ورنہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی چوئے صاحب میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کرائم منسٹر کی اور پنجاب کے وزیراعالہ کی عدالت میں پیشی تھی اور وہاں پر یہ درخواست پیش کی کرائم منسٹر نے کہ میری کمر میں درد ہے میں عدالت میں نہیں حاضر ہو سکتا لیکن وہ آج سے تین دن پہلے پوری جرائم پیشہ کابینہ کو لے کر لندن یادرہ کے لیے ایک مفرور اور مجرم اور ایک ایسا فرد کہ جو جالی بیمار ہے اس کے پاس لے کے گئے اور پوری قوم کی تزلیل انہوں نے کروائی بے توقیر کروایا پاکستانی قوم کو دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں اور یہ رانہ سناؤلہ سن لے میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج اس پریس کانفرنس کے ایک گھنٹہ اندر اندر حامد رزا کو ممرڈار کو عثمانڈار کو رہاک کرو میں اپنے کارکنان کا تمہیں میسیج دے رہا ہوں میں ڈپٹی کمیشنر کو کہتا ہوں تم نے تھری ایم پیو لگائی ہے تم نے لگائی ہے اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ کارکنان کا پیغام ہے ہم جتنا بھی ہمارے صدر نے آپ کو کہا ہم پرامن ہیں لیکن پرامن رہیں گے ہم اس وقت تک جب تک تم پرامن رہنے دوگے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ عمران خان کے قدم سیال کورٹ کی سرزمین کے اوپر آئیں سیال کورٹ کے ثبوتوں کو رہا کرو ورنہ سارا جلسہ جہاں پہ تم نے انہیں رکھا ہوا ہے وہاں پہ میں اعلان کروں گا جلسے پہ کہ سارا جلسہ اس طرف چل پڑے اس کا اس کا حدف تم ہوگے اس کا حدف یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہوگی اور ہم اپنے ساتھیوں کو رہا کر آکے چھوڑیں گے کتم بڑھا چودری اجاز ہم تمہارے ساتھ ہیں آخری اور تیسری بات سننے سیال کورٹ والے یہ سیال کورٹ معاشی ہب ہے اور تم نے ساری معیشت کو تباہ برباد کر دیا ہے اسی لئے تم نے سیال کورٹ کے اندر بدمنی پھیلائی ہے یہاں کی ساری کاروباری برادری یہاں کے سارے انڈیسٹلسٹ یہاں کے سارے ایکسپورٹرز تمہارے اوپر لانت بھیج رہے ہیں کہ آج تم نے سیال کورٹ کی جائز قیادت کو اور وہ جو وینٹی لیٹر خواجہ وینٹی لیٹر ہے اس کو بھی میں مطلب بے کرنا چاہتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ وانا تمہیں بھی گسیٹ کر ہم درمہ والا چاک میں لاکر تمہارا اعتصاب کریں گے انشاءال شکریہ جی سمارڈر کو سمارڈر کو ہاماندر کو باری بار عمر شہزاد کو کر لنے یہ جتنے بھی اترازات ایڈویسٹیشن نے لگائے ہیں ہمیں پتہ ہے کس کے اشارے پہ لگائے گئے تھے ہمیں پتہ ہے کہ خواجہ عاصف بیٹھ کے وہاں سے اشارے دے رہا تھا اور اس کے کہنے پہ یہ ہوا ورنہ اس سے پہلے وہاں پہ کیا ہو پہلے کبھی جلسہ نہیں ہوا فنکشن نہیں ہوا فنکشن تو ہوتے رہے نا وہاں پہ لیکن یہ جان کے کیا گیا یہ ڈیلیبریٹری کیا گیا اور یہ صرف اور صرف ایک محاضرائی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کیا ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس محاضرائی کی کیفیت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جیسے چودری صاحب نے کہا ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو رہا کیا جائے اور عثمان ڈار کو عمر ڈار کو اور صاحب زیادہ حامل صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور یہ بہانے بنانے جو ہے یہ بند کریں یہ صرف بہانے ہیں کہ جی پہلے یہ نہیں ہوا تو پہلے وہ نہیں ہوا میڈی آز میں یہ ہے بیٹی کمیشنو کے پاس تھا بیٹی کمیشنر اندھا تھا اسے پہلے نہیں پتا تھا ہر روز کہہ رہا تھا کہ جاؤ انتظام ہو گئے اب جلسہ کرو پہلے کیوں نہیں اس نے کہا اسے قانون کا پتا نہیں تھا جلسہ جو ہے سات بجے جلسے کا ٹائم جو ہے وہ سات بجے ہوگا سات بجے آج شام آج شام سات بجے کل دوپیر تک ہمارے جو ہمارے جو پارٹی کے قائدین ہیں ان کے بطابق کل دوپیر تک انہوں نے کہا کہ جسے چوہدر غلام بحث کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے جلسہ کرو پسو تک کہتے رہے ہیں روز جلسہ پر کوئی حرض نہیں ہے اس نے اجازت دی اور کوئی سوال کر رہے ہیں اور یہ سارا خالے آج شکریہ آج آسف کے کہہ رہے ہیں موائل اور چاہدیاں گھگڑا چکے ہیں مگر میں کہ یہ جلسہ پاکستان سب سے بڑے جلسہ ہوگا پانچ بجے پانچ بجے آپ لوگوں نے وہاں پہنچ گا سا